دوستو چھوٹی سی بالکنی ہے میری اس میں اگر صبح کو اٹھ کے مجھے فول دکھ جاتے ہیں تو بس میرا من خوز ہو جاتا ہے آج میں ایسے پودھے کے بارے میں بات کروں گی جس کو آپ فری میں کٹنگ سے لگائیں اور ایک مہینے میں ہی یہ فول دینے لگتا ہے اس سے پہلے آج کے کھلے ہوئے جو بالکنی میں فول ہیں وہ دکھا دیتی ہوں کئی دن سے باریس ہو رہی ہے اور دھوپ بہت کم نکل رہے ہیں تو دیکھیں کافی سندر سندر فول کھلے ہوئے ہیں آج تو دیکھ لیجے دوستو ایسا پلانٹ پرچول کا پرسل ہے جو آپ کٹنگ سے فری میں لگائیں اور لگ بک ایک مہینے میں ہی اس پر فول آنے لگتے ہیں جب میں نے یہ پلانٹ کٹنگ سے لگایا تھا جب میں گھر سے آئی تھی تو ایک میرے پاس کمنٹ آیا تھا کہ ایسا بھی کوئی پلانٹ ہوتا ہے جو ایک مہینے میں ہی فول دینے لگ جائے تو دیکھیں دوستو آج اس کا اپٹیٹ میں آپ کو دوں گی ایک مہینہ پورا ہوا ہے اس باسکیٹ کو کٹنگ سے لگایا تھا میں نے اور کٹنگ میں نرسری سے ہی لائی تھی چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ تھی وہ لگائی تھی آج ایک مہینے میں وہ پوری باسکیٹ بھر گئی ہے اور اس پر اتنے سندر سندر فول بھی آئے ہیں ابھی اس پر فول اور زیادہ آئیں گے لیکن آج میں ویڈیو اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ آج اس پر پہلی بار فول کھلے ہیں تو اس لئے بہت خوزی ہو رہی تھی تو آپ کے ساتھ یہ اپٹیٹ میں شیئر کر رہی ہوں دیکھیں دوستو اس میں میں نے کئی کلر کے جو کٹنگز تھی وہ لگائی تھی سفید ہے یہ گلابی ہے چار فول آج اس میں ایک ساتھ کھلے ہیں دو سفید دو گلابی بہت ہی سندر لگ رہے ہیں اور ابھی تو کلیوں سے پور آئے اب دیکھیں جتنی بھی باسکیٹ میں لگی ہوئی ہے پوری کلیاں ہی کلیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی پوری بھڑ چکی ہے اب فول اس پر آئیں گے یہ ایسا پلانٹ ہے جو سبح کی پہلی کرن کے ساتھ اس کے پھول کھل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پھول لیکن اتنے سندر کہ بس دیکھتے رہ جائیں اور باسکیٹ میں تو یہ پلانٹ بہت ہی زیادہ سندر لگتا ہے لگنے کے بعد ابھی جیسے اسے اور پھیلے گا تو اس کی برانچ نیچے کی طرف بھی لٹک جائیں گی تو جب تک سیزنل پلانٹس جو ہیں پھول والے وہ نہیں آتے تب تک ہم یہ پلانٹ لگا سکتے ہیں اپنی باسکیٹ میں اور بہت ہی بڑھیا کٹنگ سے چلتا ہے چھوٹی سی کٹنگ بھی اس کی آرام سے چل جاتی ہے تو پرسلین پرچول کا آپ جرور لگائیے اور چھوٹے چھوٹے کنٹینرز میں چل جائے گی تو میں نے تو یہ کٹنگ سے تیار کی ہے اور کس طرح سے اس کا اکبال میں نے کی اس ایک مہینے میں وہ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتا دوں گی دیکھئے یہ اس میں پرچول کا بھی لگائی ہوئی ہے میں نے اس پر ابھی فول نہیں ہے لیکن جلدی آ جائیں گے پرسلین بہت جلدی پھیلی ہے ابھی لگ بگ پندرے دن پہلے اس کی یہ حالت تھی اور کافی گروہ اچھی کر لی تھی لیکن بیچ بیچ میں جگہ اس کی کھالی تھی تو اس میں سے ہی کچھ کٹنگز لے کر میں نے پھر سے اس میں لگا دی تھی تو جہاں جہاں بھی جگہ کھالی تھی وہاں وہاں پر میں نے وہ کٹنگز لگا دی تو اس سے یہ اور زیادہ گھنی ہو گئی دس سے پندرے دن میں ہی کٹنگ اچھے سے چلنا سروع ہو جاتی ہے ایسا easy to grow plant ہے اور اتنی جلدی پھون دینے لگتا ہے تو دیکھیں جہاں پر بھی جیسے جگہ کھالی تھی وہاں پر ہم نے یہ دوبارہ سے اس طرح سے کٹنگ لگا دی تھی اس کی کٹنگ لگانا بہت ہی آسان ہے اور تھوڑی سی ایک ڈرڈ چمچ اس میں میں نے ورمی کمپوش ڈالا تھا تو باسکیٹ میں آپ ہر بیس دن میں پندرہ بیس دن میں ایک ڈرڈ چمچ ورمی کمپوش یا پھر آپ جو کچن ویش سے خاد بناتے ہیں وہ ایک ڈرڈ چمچ باسکیٹ میں ڈالنے اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو جیسے ابھی باریس ہو رہی ہے تو باریس کی وجہ سے جتنے بھی پوسک تتو ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں پانی کے ساتھ باسکیٹ سے تو اس لئے خاد ہم دیتے ہیں تو باریس پڑے گی تو پھر سے اس میں اثر کرے گی بڑیا سے اچھے سے پھول کھلیں گے تو ہر پندرہ بیس دن میں پندرہ بیس دن میں آپ ایک ڈرڈ چمچ ورمی کمپوش یا پھر کمپوش اپنی گھر والی اس میں ڈال دیں وہ ہی میں نے اس میں ایک بار پیچھ میں دی ہے کیونکہ ابھی ایک مہینہ ہوا اس کو لگائے ہوئے اور آج دوں گی میں آج ایک ڈرڈ چمچ پھر سے ڈالوں گی تاکہ جو اس میں کلیاں آ رہی ہیں وہ اور زیادہ بھر کے آئیں اور یہ پلانٹ اور بھی زیادہ سندر اور بھی زیادہ فولوں سے بھر جائے تو آگے اپٹیٹ تو آپ کو دکھاتی ہی رہوں گی میں تو دیکھیں بس اتنا سا ہی خاد ہمیں ڈالنا ہے لگ بھگ ایک ڈرڈ چمچ اور اس طرح سے اوپر سے اس میں پوری باسکٹ میں دہودر پھیلا دینا ہے اور ابھی بارس کا موسم ہے اس لیے میں پانی نہیں دوں گی اگر جیسے بارس نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی دے دیتے خاد کے ڈالنے کے بعد تو اس طرح ایسے ڈال دیں گے تھوڑا سا خاد اس سے اس کی گروہت اور بھی زیادہ اچھی ہوگی اور اس کو دھوپ والی جگہ پر ٹانگ دیں گے صبح کی دھوپ جہاں پر آئے وہاں اس کو ٹانگ دیجئے اور دھوپ ملتے ہی جیسے ہی صبح کی پہلی کرنٹ پڑے گی اس پر جو بھی اس میں فول کھلتے ہیں صبح صبح ہی کھل جاتے ہیں اور پورے دن کھلے رہتے ہیں تو بہت ہی زیادہ سندر پلانٹ ہے پورے ہر ایک برانچ پر کلیاں آئی ہوئی ہے اتنی ساری کلیاں ایک ہی پودھے پر چھوٹی سی باسکیٹ اتنی سندر لگی گی دوستو یہ ایسا پلانٹ ہے نہیں تو اس کو بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہے اور اس کے فولوں کے لیے ہمیں بہت زیادہ ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا اور سب سے بڑیا بات ہے کہیں بھی کٹنگ لگی ہو وہیں سے آپ لے آئیے پری میں آپ کے پلانٹ بن جائیں گے اور کہیں بھی چھوٹی سی جگہ میں اپنی باسکیٹ کو ٹانگ سکتے ہیں بس اس کے لیے دھوپ جروری ہے سبے کی چار پانچ گھنٹے دھوپ جرور چاہیے تب ہی اس کے فول کھلیں گے اور نورمل مٹی اور تھوڑی سی خاد ملا کے اس کو آپ لگا لیجے اس کو بہت زیادہ کوئی سپیسل مٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو میں نے سادھارا مٹی ستر پرسنٹ اور تیس پرسنٹ خاد ملا کے ہی لگایا اس میں میں نے کوئی کوکو پیٹ اور سینڈ نہیں ملائی ہے دوستو ایک مہینے میں کافی اچھا ریزلٹ ہے مجھے تو بہت ہی خوزی ہوئی ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا امید ہے آج کا ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب جرور کریے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی تینکیو ویڈیو مچ جیسی آرام